سیریز کی شروعات ہوتی ہے میل لیڈ منک سے جو کمپنی کے کچھ لوگوں کو اپنے خلاف باتیں کرتے سنتا ہے جو اسے کمپنی پریزیڈنٹ نہیں بنانا چاہتے کیونکہ وہ ینگ ہے منک ان ڈبل فیسٹ لوگوں کو اچھے سے سبق سکھاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں فیمیل لیڈ جنگ کو جس کی لائف اس کے باس منک سے شروع ہو کر اس پر ہی ختم ہو جاتی ہے جس کا ہر کام ہر بات صرف اور صرف اس کے باس کے لیے ہے اور اس کی ایسی باتوں پر اس کی کھلکس اسے باتیں سناتی ہے کہ تم ہر وقت باس کے اشاروں پر ناچتی ہو لیکن جنگ کسی کی بات کو دل پر نہیں لیتی کیونکہ اسے لگتا ہے اس کا باس اسے جتنی اچھی سالری دیتا ہے اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے اصل میں جنگ کے پیرنس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اسے اپنی چھوٹی بہن کی فیس پے کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ اس کے باس کی طرح سکسیسفل بن سکے ساتھ ہی اسے اپنے بلائنڈ برادر کا خیال رکھنا پڑتا ہے جس کے لیے ظاہر ہے اسے پیسوں کی ضرورت ہے اس لیے اس کی جاب اس کے لیے سب کچھ ہے منک اپنے بچپن کے دوستوں ڈائی جو کے ساتھ بات کر رہا تھا جب اسے نیچے کافی دور اپنی سیکریٹری جنگ نظر آتی ہے تو وہ اسے پہچان لیتا ہے ڈائی جو حیران تھا کہ وہ اتنی دور سے کیسے کسی کو پہچان سکتا ہے تو منک کہتا ہے کہ جنگ سالوں سے ایسی ہی دکھتی ہے اس لیے وہ اندھا بھی ہو جائے تب بھی اسے پہچان لے گا ڈائی جو جنگ کا کانٹریکٹ رینیو کرنے کو کہتا ہے تو منک منع کر دیتا ہے کیونکہ پاسٹ میں ایسا کرنے پر وہ بہت نقصان اٹھا چکا ہے یہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ منک اور جنگ کا کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے جس کے بعد جنگ جوب چھوڑ دے گی کیونکہ منک ایک سال سے زیادہ کسی سیکرٹری کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا جنگ منک کو کانٹریکٹ رینیو کرنے کے لیے ایمپریس کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن منک پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا اور وہ اپنے رولز کو فالو کرتے ہوئے اسے جوب سے نکال دیتا ہے جس پر جنگ بہت ہرٹ ہوتی ہے کیونکہ اس نے اس جوب کے لیے ہر چیز چھوڑ دی تھی دکھی ہوئی ڈرنگ کرنے کے بعد نشی میں منک سے بدلہ لینے کے لیے وہ اسے مارنے نکل جاتی ہے ڈائی جو منک کو ملنے کے لیے بلاتا ہے لیکن تب ہی ڈائی جو کو منک کا بزنس رائیول اور اس کی موم کا سیکنڈ ہزبن بلا لیتا ہے منک اسے کال کرتا ہے لیکن اس کی ڈائی جو سے بات نہیں ہو پاتی تب ہی کوئی ماسک پہنے آ کے منک کو مارنے کی کوشش کرتا ہے منک اسے بچنے کو بھاگتا ہے لیکن وہ اس کے پیچھے ہی چھت پر آ جاتا ہے وہاں منک جنگ کو دیکھ اس سے مدد کے لیے بلاتا ہے جنگ اوپر آ کر اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ ماسک مین منک کو مارتا ہے اور منک چھت سے گر جاتا ہے منک کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنے ڈاکٹر کو پہچان نہیں پاتا کیونکہ اس کو کسی بھی انسان کا فیس کلیر نظر نہیں آتا ادھر جنگ سے منک پر حملہ کرنے کی شک میں پولیس انفیسٹیگیشن کر رہی تھی تو وہ ہاسپیٹل میں منک کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگتی ہے منک سب انسانوں کی فیسز بدلتے دیکھ کر ڈر کے اپنے روم سے بھاگتا ہے تب ہی اس کی نظر جنگ پر پڑتی ہے جس کا فیس اسے بلکل کلیر نظر آتا ہے جس پر وہ خوشی سے جنگ کو گلے لگا لیتا ہے پھر منک اسے اپنے ساتھ لے کر آفیس آ جاتا ہے جہاں سب کے بارے میں وہ جنگ سے پوچھ رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے کسی کا فیس بھی پہچانا نہیں جاتا آفیس سے فری ہو کر جنگ اسے اپنے ساتھ پولیس ٹیشن لے آتی ہے جہاں منک کے کیس کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں ڈائی جو نظر آتا ہے تو پولیس ڈائی جو پر شک کرنے لگتی ہے منک کو اس کی موم ایک میٹنگ میں بلاتی ہے لیکن اسے فیسز تو نظر آتے نہیں تھے اسی لئے وہ ڈریسنگ کو مائن میں رکھ کر ان کے پاس جا کر ان کے گلے لگتا ہے لیکن وہ موم کے بجائے کوئی اور ہی تھی جو اس کو تھپڑ مار دیتی ہے اور اس کی موم دور کھڑی حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی منک بیچارہ اتنی شرمندگی کے بعد وہاں سے فوراں ہاسپٹل جاتا ہے جہاں وہ ڈاکٹر سے بہت لڑتا ہے اور ان کی منتیں کرتا ہے کہ مجھے کسی طرح ٹھیک کر دو میں تمہیں اپنا سارا پیسہ دے دوں گا جنگ جو وہاں کسی کام سے آئی تھی وہ بھی منک کی حالت دیکھ رہی تھی اور اسے سمجھ نہیں آتا کہ ہو کیا رہا ہے جنگ اپنے بھائی کے فورس کرنے پر مووی دیکھنے جاتی ہے تو وہاں منک بھی آ جاتا ہے جو اسے دوبارہ جوب پر آنے کے لیے کہتا ہے لیکن جنگ کو منک پر بہت غصہ تھا اسی لئے وہ نہیں مانتی منک اس کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوتا ہے لیکن جنگ کو اب کوئی فرق نہیں پڑتا جس پر منک اسے اپنی بیماری کا بتا کر ہیلپ کی ریکویسٹ کرتا ہے جنگ منک کے کہنے پر تو نہیں مانتی پر اپنی بہن کی فیز پے کرنے کے لیے جوب دوبارہ جوئن کر لیتی ہے ادھر منک کے ڈرائیور کے چھوڑ جانے پر ڈائیجو کے ریفرنس سے ایک ڈرائیور منک کو جوئن کر لیتا ہے جنگ اب جانتی ہے کہ منک کو اس کی کتنی ضرورت ہے تو وہ بھی اسے پوری طرح تنگ کرتے ہوئے اپنی مرضی کی شرطوں پر نیو کانٹرک بنواتی ہے لیکن پھر بھی اپنی جوب ڈیوٹیز پوری کرتی ہے جس پر منک اس سے کافی خوش ہوتا ہے جنگ منک کو آفیس کے لوگوں کے ہیر سٹیلز کی لسٹ بنا کر دیتی ہے جس سے منک انہیں آسانی سے پہچان سکتا ہے منک جب اپنے ڈاکٹر کو بتاتا ہے کہ وہ جنگ کے علاوہ کسی کے فیز کو نہیں دیکھ پاتا تو ڈاکٹر کہتا ہی یہ پوسیبل نہیں ڈاکٹر کہتا ہی یہ ایسے ہی ہے جیسے چارلی چپلن کے نیم پر ہمارے مائن میں اس کی چھوٹی سی موچ آج جاتی ہے تو جنگ کو ہمیشہ ایک ہی گیٹ اپ میں دیکھنے کی وجہ سے اس کے دماغ پر وہ نقش ہو گیا تھا اور اسے جنگ کا وہی فیز نظر آتا تھا ڈاکٹر کی بات سن کر منک جنگ کا ڈریس چینج کرواتا ہے تو اب اسے جنگ کا فیز بھی دکھائی نہیں دیتا یعنی ڈاکٹر کی بات ٹھیک تھی منک کی مام اسے ویرونکہ نامی لڑکی کے ساتھ دیٹ پر جانے کے لیے کہتی ہیں اور جب جنگ کو پتا چلتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ ویرونکہ کو لڑکے بہت پسند ہوتے ہیں یعنی وہ لڑکیوں کی عمران حاشمی ہے جنگ ہوتیل میں منک کے نام کی ریزرویشن کروا دیتی ہے لیکن ویرونکہ کسی اور ہوتیل میں پہنچ جاتی ہے جہاں دائی جو اسے ملنے آتا ہے تو وہ جنگ سے منک کو سنبھالنے کا کہہ دیتی ہے جنگ اپنی کولکس کے ساتھ نائٹ کلپ جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی وہ اسی ڈریس میں ہوتیل آ جاتی ہے جہاں منک اسے پہچان نہیں پاتا اور اسے ویرونکہ سمجھ لیتا ہے تو جنگ بھی مزاق میں ویرونکہ بننے کی ایکٹنگ کرنے لگتی ہے منک جو کبھی ویرونکہ سے نہیں ملا تھا وہ جنگ کو ہی ویرونکہ سمجھتا ہے کیونکہ جنگ کو کسی اور کی آواز نکالنا اور اس کی طرح بولنے کا فن بھی آتا ہے ہوتیل سے واپسی پر منک جنگ سے گاڑی بلانے کا کہتا ہے لیکن اس کے پاس کوئی گاڑی ہو تو وہ منگوائے اس لیے وہ بہانہ کرتی ہے کہ میں نے بہت کھا لیا ہے تو میں اب واؤک کرنا چاہتی ہوں جس پر منک بھی اس کے ساتھ ہی واؤک کرنے لگتا ہے اچانک بارش ہو جاتی ہے تو جنگ جسے منک کا خیال رکھنے کی عادت تھی وہ جلدی سے امبریلا نکال کر منک کو بارش سے بچانے لگتی ہے منک کو اس کی باتیں اور اس کا خیال رکھنے کا انداز کافی اچھا لگتا ہے اور وہ پوری طرح اسے پسند کرنے لگتا ہے ویرونکہ کال کرتی ہے تو جنگ اسے کہہ دیتی ہے اس نے سارا معاملہ اچھے سے سنبھال لیا وہاں ویرونکہ جو ڈائجو میں انٹریسٹڈ تھی یہ سن کر ریلاکس ہو جاتی ہے منک لیٹ نائٹ تک کام کے بعد اکیلا ہی آفیس سے گھر کے لیے نکلتا ہے تو کیس آفیس میں بھول جاتا ہے اور دوبارہ کی لینے آتا ہے تو وہاں اسے ماسک مین دوبارہ نظر آتا ہے منک اس کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن وہ جواب نہیں دیتا جس پر منک اسے مارنے لگتا ہے تب ہی وہاں جنگ آ جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ یہ آپ کا ڈرائیور ہے ڈرائیور اسے کہتا ہے میں روم کی لائٹ ٹھیک کرنے آیا تھا لیکن منک کو اس سب سے خود پر اٹیک کرنے والا یاد آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ آج کسی کو دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہا منک جنگ سے ویرونکہ کا نمبر مانگتا ہے تو جنگ ڈر جاتی ہے کہ اب میرا پول کھل جائے گا پھر وہ منک کو اپنا ہی دوسرا نمبر دے دیتی ہے تو منک اسے کال کر کے اس کی امبریلا واپس کرنے کے لیے بلاتا ہے جنگ سوچتی ہے وہ آخری بار منک سے ویرونکہ بن کر ملے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا جنگ ویرونکہ بنی منک سے ملنے آتی ہے تو منک سے کہتی ہے میں کسی کو بھی ڈیٹ کر سکتی ہوں لیکن تمہیں نہیں منک اس کی بات سن کر کافی ہرٹ ہوتا ہے اسی وقت منک کو کال آ جاتی ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کی اپنے ڈرائیور کو مارنے کے بارے میں نیوز پبلش ہوئی ہے یہ سن کے جنگ منک کو پریشان دیکھ چھوڑ کر جا نہیں پاتی جس پر منک کا اس میں انٹریسٹ اور بڑھ جاتا ہے منک کے ڈرائیور کو مارنے کی خبر سب آفیس کے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے اور بہت سے لوگ اسے پریزیڈنٹ بنانے کے خلاف ہو جاتے ہیں منک کے خلاف ہونے والے لوگوں میں ڈائی جو بھی ہوتا ہے جس کے بعد بورڈ میٹنگ ایک ویک ڈیلے ہو جاتی ہے جس کی تیاری کے لیے منک اور جنگ دونوں ہوتیل شفٹ ہو جاتے ہیں جہاں نین میں منک جنگ کو ویرونکہ سمجھ کر اس کا فیس اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی تعریف کرنے لگتا ہے جسے ویرونکہ پسند کرنے لگی تھی اور اسے ملنے کے بہانے ڈھونڈنے لگتی ہے دہجو اسے ملنے آتا ہے اور اسے بورڈ میٹنگ میں منک کو ووٹ دینے کا کہتا ہے اور پیار میں تو لوگ آگ کا دریہ بھی پار کر لیتے ہیں یہ کیا مشکل تھا بورڈ میٹنگ میں جنگ کی پلاننگ سے منک پر لگا الزام دھول جاتا ہے اور ویرونکہ کی ووٹنگ سے وہ جیت بھی جاتا ہے جیت کی خوشی میں منک جنگ کو کھانے پر لے کر جاتا ہے کیونکہ منک کو سمجھا جاتا ہے کہ جنگ سے زیادہ اس کی کوئی کیر نہیں کر سکتا منک جنگ کا کانٹریک بھی بڑھا دیتا ہے جس کے مطابق کانٹریک تب ہی ختم ہو سکتا تھا جب جنگ چاہے گی وہ جنگ کو بتاتا ہے کہ وہ ایک سیکریٹری کے دھوکے کے بعد کبھی کسی سیکریٹری پر یقین نہیں کر پایا لیکن جنگ نے اس کا یقین جیت لیا ہے اس کی بات سن کر جنگ اداس ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بھی اسے ویرونکہ بن کر دھوکہ ہی دے رہی تھی اور وہ جانتی تھی جب منک کو اس کے دھوکے کا پتا چلے گا تو وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھے گا جنگ جو منک سے پیار کرنے لگی تھی وہ اسے کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی اس لئے ہر وقت اسی بات پر اپسٹ رہتی ہے منک کو پتا چلتا ہے کہ اس کا بلڈ پریشر بڑھنے پر اسے انسانوں کے فیسس نظر آ سکتے ہیں تو وہ اپنا بلڈ پریشر بڑھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے اس مقصد کے لئے وہ ڈرنگ بھی کرتا ہے اور نشے میں اسے چلا بھی نہیں جاتا تو اس کا جادو کا چراغ جنگ حاضر ہو کر اسے سنبھالتی ہے ویرونکہ کی موم اسے منک سے شادی کرنے کے لئے پریشرائز کرتی ہے تو ویرونکہ جنگ کو بتاتی ہے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے اور جنگ یہ بات منک کو بتا دے جس پر جنگ منک کو ویرونکہ بن کر ملنے کے لئے بلاتی ہے تو منک اپنا بلڈ پریشر بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ ویرونکہ کا فیض دیکھ سکے لیکن اس کی اسی کوشش کی وجہ سے منک کے انکل کو اس کی بیماری کا پتا چل جاتا ہے اور وہ پریزیڈنٹ الیکشن میں اس بیماری کو منک کے خلاف یوز کرنے کا سوچتا ہے کیونکہ وہ منک کا اپواننٹ ہوتا ہے منک اور جنگ کہیں جا رہے ہوتے ہیں کہ بارش ہونی لگتی ہے تو منک جنگ کو اپنے قریب کر کے بارش سے بچانے کی کوشش کرتا ہے تب ہی اسے جنگ کا فیض کلیرلی نظر آنے لگتا ہے جس پر وہ ویرونکہ کو فوراں کال کر کے آنے کو کہتا ہے تو جنگ ویرونکہ بن کر اس سے ملنے آتی ہے لیکن منک اس کے لپس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھ پاتا ویرونکہ یعنی جنگ منک سے کہہ دیتی ہے کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں جس پر بیچارے منک کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اس سے بارہ گھنٹے کے لیے اپنے ساتھ رہنے کی ریکویسٹ کرتا ہے منک کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک بار اس کا فیض دیکھ لے تو جنگ جو منک کو کسی کام کیلی نا نہیں کرتی ویرونکہ بن کر بھی اس کی بات مان لیتی ہے وہ دونوں ساتھ میں گھومتے ہیں پھر ریسٹ روم میں چلے جاتے ہیں جہاں جنگ پانی لینے جاتی ہے تو منک کا ڈاکٹر اسے دیکھ کر منک کو بتا دیتا ہے کہ تمہاری سیکریٹری بھی یہی ہے تو منک اس کے پاس جا کر سیکریٹری جنگ کہتا ہے تو وہ فوراں جنگ بن جاتی ہے پھر منک ویرونکہ کو ڈھوننے لگتا ہے تو وہ جلدی سے ویرونکہ بن کر اس کے پاس پہنچ جاتی ہے وہاں بھاگ بھاگ کر کبھی ویرونکہ اور کبھی جنگ بن کر بیچاری کا برا حال ہو جاتا ہے بارہ گھنٹے ختم ہونے سے دس منٹ پہلے منک اس سے کس کا کہتا ہے اور جنگ اس کی کوئی خواہش پوری نہ کرے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا بس پھر وہ دونوں کس کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی منک کے بارہ گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں اور وہ ویرونکہ کو دیکھنے کی خواہش دل میں لیے ہی وہاں سے آ جاتا ہے ڈائجو کو منک کے انکل اس کی بیماری کا بتاتے ہیں تو وہ جنگ سے پوچھتا ہے لیکن وہ منک کی بیماری کا نہیں بتا سکتی کیونکہ منک چاہتا تھا یہ بات کسی کو بھی بتانا چلے اس لئے اس کا فوکس ہٹانے وہ اپنے دل کی بات بتا دیتی ہے کہ وہ منک سے کتنا پیار کرتی ہے اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہ کر اسے پروٹیکٹ کرنا چاہتی ہے منک اپنے بریک اپ کے بعد بہت اداس ہوتا ہے تو جنگ اسے کہتی ہے آپ کو جب بھی میری ضرورت ہو میں آپ کے ساتھ ہوں منک جسے کسی کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ جنگ کے گھر آ جاتا ہے جہاں جنگ اسے بہت پیار سے لوری دے کر سلاتی ہے منک کو کسی فیونرل پر جانا پڑتا ہے جہاں اس کے آفیس کے سب لوگ آنے لگتے ہیں اور اسے وہ لڑکا نظر آتا ہے جس نے اس پر حملہ کر کے اسے چھت سے گر آیا تھا منک اس کے پیچھے بھاگتا ہے تب ہی اسے ویرونکا روکتی ہے اور اپنا انٹروڈکشن دیتی ہے تو منک کو یقین نہیں آتا کیونکہ وہ جس سے ملا وہ بالکل اپوزٹ ہے وہ ویرونکا کو فیک ویرونکا بننے پر باتیں سناتا ہے تو وہ بیچاری شوقت ہی رہ جاتی ہے منک ویرونکا کو فیک ویرونکا کے بارے میں بتانے کو کول کرتا ہے تو جنگ کو ویرونکا بن کر بات کرتے ہوئے اصل ویرونکا سن لیتی ہے اور وہ اسے دھمکا کر پوری بات جان لیتی ہے جنگ اسے معافی مانگتی ہے اور پرامس کرتی ہے کہ وہ منک کو سب سچ بتا دے گی لیکن ویرونکا جس کے گھر والے اس کا رشتہ منک سے کرنا چاہتے ہیں اور وہ دائجو سے پیار کرتی تھی اسی لئے وہ جنگ سے کہتی ہے کہ ابھی تم ویرونکا بن کر منک کو ڈیٹ کرتی رہو تاکہ میرے گھر والے سیٹسفائیڈ رہیں کہ میرا منک کے ساتھ ریلیشنشپ ہے جنگ کے پاس ویرونکا کی بات ماننے کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہوتا ادھر منک جنگ اور ویرونکا کو لے کر کنفیوزد ہوتا ہے کہ اسے ایکچول میں پیار جنگ سے ہے یا ویرونکا سے اب اس بچاری کو کیا پتا کہ دونوں ہی ایک ہے تب ہی لیٹ نائٹ تک آفس میں کام کرتے ہوئے منک جنگ کو کس کرنے لگتا ہے لیکن خود کو روک لیتا ہے اور جنگ کو خود سے دور رہنے کا کہتا ہے منک کو پتا چل جاتا ہے کہ اس پر حملہ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا ڈرائیور ہی تھا تو وہ بہت اپسٹ ہوتا ہے کیونکہ ڈرائیور تو ڈائی جو نے رکھوایا تھا یہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس ساری گیم کا ماسٹر مائن کوئی اور نہیں بلکہ اس آفس کی سب سے پرانی سیکریٹری ہے جس کا مقصد آفس کے ایمپلوئیز کو ان کے حقوق دلوانا ہے اور اسی لیے اس نے جنگ کو فائر کرنے پر منک پر اٹیک کروایا تھا جنگ کو ویرونکہ کے ساتھ منک سے ملنے جانا تھا جب رستے میں ان دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے منک کو جب یہ پتا چلتا ہے تو وہ سیدھا جنگ کے پاس آتا ہے کیونکہ اس کے لیے ویرونکہ سے زیادہ جنگ اہم ہوتی ہے جنگ کے ایکسیڈنٹ کے بعد منک جان جاتا ہے کہ وہ جنگ سے ہی پیار کرتا ہے اور وہ یہ بات جنگ کو بھی بتا دیتا ہے تو جنگ خوشی سے شوق ہو جاتی ہے وہ ویرونکہ کو بتاتی ہے تو وہ بھی اس کی خوشی دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور ویرونکہ جو ڈائجو سے پیار کرتی تھی وہ بھی اس سے پیار کرنے لگتا ہے اور دونوں کی رومانٹک لف لائف شیروع ہو جاتی ہے جنگ اور ویرونکہ کے ہسپٹل سے دسچارج ہونے پر منک ویرونکہ سے بریک اپ کرنے جاتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ ویرونکہ اس ویرونکہ سے بلکل الگ تھی جسے وہ جانتا تھا تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ جنگ ہی ویرونکہ بنی ہوئی تھی اور اصل ویرونکہ تو اس سے کبھی ملی ہی نہیں تو وہ دھوکہ ملنے پر پوری طرح ٹوٹ جاتا ہے اور اسی دکھ میں وہ ڈائیور والی کیس میں ڈائی جو پر شک بھی کرنے لگتا ہے جو انکل کی باتوں میں آ کر ایک بار بہہ گیا تھا لیکن وہ منک کے ساتھ سنسیر تھا منک جنگ کو فائر کر دیتا ہے تو ویرونکہ منک سے مل کر اسے ساری بات بتاتی ہے تو اس کا دل تھوڑا موم ہو جاتا ہے پھر سیکریٹری کی ساری گیم کھلنے پر منک کو اصل مجرم کا بھی پتا چل جاتا ہے تو اس کی ڈائی جو سے دوستی ہو جاتی ہے اور ڈائی جو بھی اسے جنگ کو معاف کرنے کے لیے کہتا ہے ادھر جنگ کو یاد آتا ہے کہ منک کی پریزیڈنٹ ووٹنگ میں ایک دن رہ گیا ہے تو وہ اس کے پاس جا کر معافی مانگتی ہے اور اسے ایک دن کے لیے جوب پر رہنے کی پرمیشن لیتی ہے تو منک جس کا دل پہلے ہی نرم ہو رہا تھا پوری طرح پگھل جاتا ہے ووٹنگ کے دن منک کے انکل جو اس کی بیماری کا جان گئے تھے اس سے سب کے فیسز کو پہچاننے کا کہتے ہیں تو منک جو ہارنے ہی والا تھا جنگ جلدی سے ڈائجو کو بلا لیتی ہے اور اس کے ووٹ سے مقابلہ ٹائے ہو جاتا ہے لیکن منک سب کو اپنی بیماری کا بتا دیتا ہے منک جنگ کو فیرول دینے کو ڈینر پر بلاتا ہے تو اسے سامنے پا کر رہ نہیں پاتا اور اس کے سامنے لف کنفیس کر لیتا ہے تو دونوں کی لف لائف دوبارہ سے شروع ہو جاتی ہے منک اپنی پوچ سے ریزائن کر کے ڈائجو کو پریزیڈن بنا کر اپنی دوستی کا حق ادا کر دیتا ہے پھر اس کے کہنے پر سب پرانے امپلوئیز کو پرمنٹ کر دیا جاتا ہے اور انہیں ہر طرح کی فیسلیٹی دی جاتی ہے ادھر منک جنگ کو رنگ دے کر اسے پروپوز کرتا ہے اور اسے اس کا جواب مانگتا ہے تو جنگ اسے لنچ پر جواب دینے کا کہتی ہے منک میٹنگ سے فری ہو کر جنگ سے ملنے جانے لگتا ہے کہ لفٹ خراب ہو جاتی ہے اور جنگ بھی ادھر پریشان ہو کر اسے ڈونٹی ہوئے وہاں آ جاتی ہے ادھر بلڈ پریشر بڑھنے سے منک کو فیسلس نظر آنے لگتے ہیں اور وہ جلدی سے جنگ کے پاس پہنچتا ہے اور اس کو بہت پیار سے دیکھنے لگتا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا اس کے بعد وہ اسے دوبارہ کب دیکھ پائے گا یہیں ان دونوں کے ہیپی فیسلس کے ساتھ ہی ڈراما ختم ہو جاتا ہے شکریہ